بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچاس ہزار روپے کی نوکری حاصل کرنے کے لیے جب چودہ سال، سولہ سال یا اٹھارہ سال پڑھنا پڑے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دس پندرہ منٹ کی ویڈیو دیکھ کر آپ آن لائن ارننگ کرنا سیکھ جائیں کیا آن لائن فیلڈ کو آپ نے اتنا آسان سمجھا ہوا ہے ایسے بلکل نہیں ہیں اور یہ ایک کڑوا سچ ہے آن لائن ارننگ کیا ہوتی ہے دوستو آج میں آپ کو جو طریقہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ریل ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے یہ طریقہ آپ کو ملین ایر بھی بنا سکتا ہے لیکن کیا ہے؟ ٹائم دینا پڑتا ہے جو آپ نے سیکھنا ہے وہ میں سکھانے جا رہا ہوں کمپلیٹ وی بتانے جا رہا ہوں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کرنا آپ لوگوں نہیں ہے آہستہ 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 سے آپ اوپر جاتے ہیں آہستہ آہستہ سے آپ ایک لیول پر پہنچتے ہیں جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ جی رات و رات چھکا لگ گیا تو وہ چلے گے تو وہ چلے گے ایسے لگ گے ویسے لگ گے سب جھوٹ ہوتا ہے میری جان اور میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ میں حرام نہیں کمانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پر آپ پندرہ سولہ سال پڑھتے ہیں وہاں ایک دو ویڈیوز اگر آپ دیکھ کے اگر آپ کا ٹائم تھوڑا سا ویسٹ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم وہ نیوٹن کے لاز نہیں پڑھا رہے جنہیں آپ دو دو لاکھ رپے پر سمسٹر پے کر کے اور پھر بھی آپ ان کے سامنے گھگی آپ کی بند ہوتی ہے اکے سر ٹھیک ہے سر میں آئے گو ٹو وارٹر ایسے ٹھیک ہے ہمارے نیچے کومنٹس میں کیا آ رہا رہا ہے سر یہ بتا دیا ہے وہ بتا دیا ہے یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے ویسے ہوتا ہی نہیں ہے کام نہیں کرنا ٹھیک ہے جس دن کام کیا محنت کیا نہ ہوا اس طریقے سے تو بتانا ٹھیک ہے طریقہ بتانے جا رہا ہوں بلاؤگر ڈاٹ کام یوٹیوبرز فری لانسر سے زیادہ بلاؤگرز کماتے ہیں یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے بلاؤگر پہ کام کیسے کرنا ہے ایک نیا طریقہ ہے ایک نیا آئیڈیا ہے بڑا ہی آسان ہے کوپی پیسٹ کام ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سمجھ کر کے کروگے تو کمپلیٹ دیکھنا تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آئے اگر سمجھ نہ آئی پھر میرے پہ گلا نہ کرنا سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کو بٹن کو دبا دیجئے بیل آئیکن کو نوٹفکیشن کو دبا دیجئے تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں چلیے چلتے ہیں سکرین پر اور یہ لائٹیں نہ کھول کے رکھنا اور کان بھی ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ ہمارے سامنے اوپن ہو گیا ہے ایمازون اب ایمازون میں نے کیوں اوپن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تین پلیٹ فرمز کو مکس کر کے آج میں آپ کو ایک مکس جوز پلانے والا ہوں سب سے پہلے ایمازون پر آ کے یہاں سے ہم کوئی بھی پروڈک کوئی بھی پروڈک کون سا آپ نے گریدنی ہے کوئی بھی اچھی پروڈک آپ اٹھا لیں فور ایکزمپل ہم یہاں لائپ ٹاپس اور ٹیبلٹس پہ آ کے کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کوئی بھی لائپ ٹاپس ہیں یہاں پہ بہت سارے لائپ ٹاپس آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے اب فور ایکزمپل یہاں سے ہم یہ لینووہ کی کروم بک ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کر دیا جی اس پہ کلک کر دیا کتنے مزے سے کلک کری جا رہے ہو خیر ہے جو بھی آپ کے سامنے آتا ہے آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے کوئی اچھی پروڈکٹ اٹھانی ہے اس کو کلک کر دینا ہے اب کلک کرنے کے بعد اس کو کرنا ہے یہاں سے نام اس کا کاپی ٹھیک ہے اس کا صرف یہاں سے نام کاپی کرنا ہے کیا کرنا ہے نام کاپی کرنا ہے اب آگے کیا کرنا ہے بتاتا ہوں لیکن ایک بہت ہی ضروری چیز بہت ہی ضروری چیز وہ میں یہیں پر چھوڑے جا رہا ہوں واپس آ کے یہیں پر میں آپ کو بتاؤں گا اس لیے اگر آپ نے ویڈیو سکپ کی تو سارے طریقے کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کر دوگے مس اور اگر آپ نے کر دی مس تو پھر آپ کام نہیں سہی سے نہیں کر سکو گے یہاں سے میں نے اس کی یہ اٹھا لی کافی کر لیا نہیں کافی کر کے میں یوٹیوب پر آ گیا یوٹیوب پر آ کے میں نے سرچ بار میں جا کے اس کو پیسٹ کر دیا پیسٹ کر کے میں نے اس پر کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے اس کے ریویوز آگے لینووو کروم بک فلیس فائس کے یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 10 منٹ کا ریویو ہے اور یہ نیچے یہ 13 منٹ کا ریویو ہے ان میں سے جو اچھا ریویو آپ کو لگے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے for example ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں اس پر جیسے ہی ہم نے دوستو کلک کیا ایڈ کو آپ نے کر دینا ہے skip کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کو ویڈیو کو چلانا نہیں pause کر دینا ہے اب pause کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ 3 ڈاٹ والا ایک option نظر آ رہا ہوگا یہ والا اب یہ option بہت سارے لوگ پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ جب میں سمجھا رہا تھا ایسا ہی کول topic تھا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں یہ 3 ڈاٹ والا option نظر نہیں آ رہا mobile phone میں تو بھائی آپ اس طرح کیجئے آپ اپنے mobile phone کے google chrome کے کونے میں جا کے یہاں پر ایک button ہوتا ہے اس پر click کریں تو یہاں پر نیچے آتا ہے website view web view ٹھیک ہے web view پر click کر کے google chrome سے youtube open کریں وہاں پر video play کریں گے تو یہ button آ جائے گا ٹھیک ہے اس button پر ہم نے کر لینا ہے click یہاں پر نیچے open transcript کا option ہے اس پر ہم کر لیتے ہیں click جی اس پر click کیا تو یہ ہمارے سامنے ساری transcript اس کی لکھی آگئی مطلب اس نے جو جو بولا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ سارا کچھ یہاں پر لکھا آگیا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس نے یہاں پر جو بھی بولا ہے وہ ابھی for example ہم google سے کہیں سے بھی اٹھا کر اگر ہم وہ paste کرتے ہیں اپنے blog میں تو وہ کیا آئے گا playerism آ جائے گا اس پر ads نہیں چلیں گے وہ approve نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس کا اٹھاتے ہیں تو یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا ہے یہ تو ہم نے اس کے بولتے ہوئے اسے سنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہوگا اس پر playerism نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کر لینا ہے اس کو copy اس کو copy کر کے اب آگے بھی غور سے سننا بھائی اس میں بھی ایک اور changing دیا ہے blogger پر آ جاتے ہیں blogger پر آ کے ہم نے create کی new post ٹھیک ہے blogger پر account کیسے بننا ہے یہ کام کیسے کرنا ہے یہ وہ ساری ویڈیو end میں دے دوں گا بھائی سکون سے دیکھ لے نا پہلے یہ method دیکھ لو new post پر آ کے click کر دیا جی new post پر آ کے جیسے ہی آپ نے click کیا یہ آپ کا نیا blog ہے یہاں پر آپ کیا لکھ رہے ہو اس کا title دے دو کہ best laptop best laptop ٹھیک ہے best laptop 2021 یہ بہت سارے لوگ سرچ کرتے ہیں یا کون سا searchable ہے وہ بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے نیچے آ کے یہاں پر آپ اس کو paste کر دو جو آپ نے copy کیا تھا اس کو آپ نے یہ آپ کے سامنے سارا paste ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو select آل کر لینا ہے اب یہاں سے text کا جو background color ہے وہ black آ گیا تھا تو اس کو ہم white کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ white ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ سارا text جو ہم نے copy کیا تھا وہ یہاں پر آ گیا یہ اس کا آ گیا جی نام ٹھیک ہے یہ نیچے سارا blog لکھا آ گیا اب اس blog کو کیا کرنا ہے آپ نے جوڑنا ہے ٹھیک ہے یہ الگ الگ جملے نہیں ہیں یہ سارے words ہیں ان کو آپس میں آپ نے جوڑنا ہے my shoulders ٹھیک ہے for example اس کو another chrome book اب یہ سارا آپ نے آپس میں جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے جوڑنا ہے کہ یہ آپ کو الگ نہ لگے ٹھیک ہے یہ سارے جملے آپ کو same اسی میں لگیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جہاں پر آپ کو لگے گے full stop آنا چاہیے اس کو آپ نے set بھی کر لینا ہے کس طرح سے set کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب یہاں تک for example یہ good good تک یہ مجھے لگ رہا ہے یہ ایک جملہ ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ باقی والا جو ہے یہ نیچے والا paragraph آ گیا ٹھیک ہے ہم اس کو الگ الگ paragraphs میں کریں گے 3-4 اس کے paragraphs بنائیں گے اور اس کو ایک پیارا سا blog بنائیں گے ٹھیک ہے اب اس میں for example یہاں پر آپ کو یہ words اس کو الگ نہیں کیا ہوا یہ words اس کو الگ نہیں کیا ہوا talk to ٹھیک ہے یہ word الگ نہیں تھا اب اس کو اگر آپ نے check کرنا ہے تو یہاں سے اس کو copy کریں گے control plus c کریں گے یہاں سے english to urdu لکھیں گے ٹھیک ہو گیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ واقعی سے بلاغ لکھا ہوا ہے یا پھر اس کے wording میں problem آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے urdu سوئے انگلیش میں دیکھ لینا ہے اگر یہ پورا بن رہا ہوا تو اس کو ایک الگ سے paragraph بنا لینا ہے اگر یہ نہ بن رہا ہوا تو اس میں اور words add کر یا جہاں پر مسئلہ آ رہا ہے وہ words remove کر کے آپ پورا paragraph بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ اس پورے بلاغ کو کریں گے اب سب سے key point ایک اور بتا دوں کہ یہاں سے keyword ایک planner ہے keyword planner کیا ہوتا ہے یہ بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے یہ آپ کو سے ہمیں traffic صرف پاکستان سے نہیں چاہیے بلکہ all over the world چاہیے تو all over the world کر لیتے ہیں get results پہ click کرتے ہیں تو یہاں سے یہ ہمیں بتا دے گا کہ پوری دنیا میں laptop کے بارے میں لوگ کیا سرچ کرتے ہیں سب سے زیادہ laptop سرچ ہوتا ہے اس کے بعد macbook سرچ ہوتی ہے اس کے بعد macbook air macbook pro chromebook ٹھیک ہے chromebook اس کا نام تھا hp laptop gaming laptop acer laptop linovo laptop اب یہ اگر ہم paragraph اس میں چیک کریں تو یہ linovo flex chromebook کا laptop تھا بیسٹ یہاں پر ہم یہ لکھ دیں گے اس کے topic میں best chrome laptop ٹھیک ہے کیونکہ chrome laptop زیادہ سرچ ہوتا ہے ٹھیک ہے chromebook chromebook laptop 2021 ٹھیک ہے اس طرح کے words آپ سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو google keyword planner کا سمجھ نہیں آتا یا آپ کو google keyword planner پر free account نہیں بنانا آتا تو اس کی ویڈیو بھی نیچے description میں دے رہا ہوں دیکھ لینا ہم اوپر ایک picture بھی لگا سکتے ہیں for example ہم google میں جاتے ہیں یہاں سے linovo flex 5 chrome book اس کو کر لیتے ہیں copy اور یہاں سے google پر جا کے یہاں پر پر پیسٹ اور اس کو upload کر دیں گے یہ جیسے upload ہوتی ہے اس کو select کے button پر klik کیا اور یہ ہماری آگی blogger پر picture ٹھیک ہو گیا اب blogger پر picture بھی آگی ٹھیک ہے اس picture کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو لمبا کرنا ہو ٹھیک ہے چھوڑا کرنا ہو اس کو بڑا کرنا ہو اوپر سے نیچے length height width آپ اس کی رکھنا چاہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آپ اس کو center میں لانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں فولڈ کو paragraph اس کو آپ نے کرنا ہے major heading بن گی اب اس سے زیادہ مزے کی چیز بتاؤں تو یہ سارا automatically بھی paragraph بن سکتا ہے وہ کیسے بن سکتا ہے یہ ہمارا paragraph بن گیا اب نیچے سے یہاں پر پتا چلے یہ جملا ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر 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 یہاں تک ہم اس کو paragraph بنانا چاہتے ہیں یہاں پر کلک کر سارے کو select کر اس کو paragraph پر کلک کریں گے تو یہ paragraph ہمارے سامنے بن گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کو باقی والے کو نیچے ہم لے آتے ہیں ٹھیک ہے باقی کو الگ paragraph بنا سکتے ہیں اسی طرح یہ ہمارا پورا بلوگ بن جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والا paragraph میں نے بنایا یہ نیچے والا paragraph بنایا اس باقی سارے کو paragraph بنا کے اور اس کے بعد آپ اس کو انگلیش ٹو اردو میں چیک کر اچھی طرح تاکہ سارے جملے صحیح ہیں کوئی جملے کا مطلب غلط تو نہیں بن رہا کیونکہ لائن آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے اور کہ ایسا تو بھی دکھا دی ہیں ٹول بھی بتا دی ہیں اب سب سے ایمپورٹنٹ چیز آپ کو بتاتا چلوں جہاں پر آپ کو چھوڑا تھا ایمازون یہاں پر یہاں پر یہاں پر بلوگ تو یہاں پر جو بلوگر پر اس کے پیسے ملیں گے وہ کیسے ملیں گے وہ بھی بتا دیتا ہوں لیکن اگر یہ product آپ کے بلوگ کو پڑھ کر کوئی لیتا ہے تو ایمازون بھی آپ کو پیسے دے گا دوستو یہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں for example یہاں پر آپ آئے see more product details compare with similar items یہاں پر آپ بہت سارے options ملتے لیکن آپ دیریکٹ یہاں سے لینا نہیں بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کی affiliate marketing کرنی ہے ایمازون پر اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے اکاؤنٹ بنانے کے لیے ویڈیو آخر میں دے رہا ہوں وہ لازمی دیکھ نہیں ہے اگر آپ ایمازون سے بلوگر پر کام کرنا چاہتے کیونکہ اگر آپ کے بلوگر پر کسی نے اس کی post دیکھ کر کوئی ویو آتا ہے ایمازون سے آپ کو 10% پیسے ملیں گے بلوگر سے ہٹ ایمازون آپ کو دے گا ایمازون پر affiliate marketing کی registration کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس product پہ آ کے اس کا affiliate link copy کر کے یہ اگر کوئی بھی لیتا ہے تو آپ کو ایمازون سے بھی پیسے ملیں افیلی اس کے registration کیسے کرنی ہے ویڈیو آخر میں دی ہوئی ہے وہ لازمی دیکھے گا تاکہ آپ ایمازون سے پیسے کما سکیں یہ ہمارا ہو گیا بلوگ اس کو ہم کر دیتے ہیں publish اس کو میں بتا رہا ہوں کیونکہ اب یہ complete نہیں آدھا آپ لوگوں نے بھی اپنے خود سے کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو view بھی دیکھ لیتے ہیں اگر لوگ اس کو دیکھیں گے تو یہ کیسا دکھے گا preview پہ click کر دیتے ہیں دوستو preview پہ جیسے ہی ہم نے click کیا تو یہ سے ہمیں یہ نظر آئے گا کہ دکھنے میں کیسا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ blog آپ کچھ اس طرح سے دکھے گا اور یہ نیچے جس طرح یہ ایک paragraph یہ دوسرا paragraph بنا ہو تیسرا میں بنانے لگا تھا لیکن time short تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح blogs بن جائیں گے ٹھیک ہے اور نیچے یہاں پر اگر کسی نے لینا ہوا تو وہ لے سکتا ہے اب زیادہ views کیسے آئیں گے زیادہ views آئیں گے زیادہ blog لکھنے سے مارکیٹنگ یا پھر وہ topic جو لوگ زیادہ سرچ کرتے ہیں ان پہ اگر آپ بنائیں گے تو زیادہ clicks آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد keyword research کو اگر آپ use کریں گے تو یہاں سے پتہ چل جائے گا لوگ زیادہ کیا سرچ کرتے ہیں آپ وہ words اپنے blogs میں زیادہ لکھیں پر گوگل کے ads چلیں گے اور ان views کے بدلے میں آپ کو پیسے ملیں گے گوگل adsense جو دنیا کا سب سے secure account ہے ٹھیک ہے create adsense account پہ click کرنا باقی چھوٹی چھوٹی information دینی ہے وہاں پر link اپنے blogger کا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتا دوں ایمازون میں affiliate registration میں جو میں نے سکھایا ہو ہے اس میں میں نے facebook کا link دیا ہو ہے وہاں پر آپ نے blogger دینا ہے ٹھیک ہے وہاں پر facebook کا نہیں دینا کیونکہ آپ blogger پہ سے use کر ہے تو اسی طرح ads پہ آپ نے blogger ka link دینا ہے اگر آپ کو نہیں بھی آتا تو آپ youtube سے search کر سکتے ہے اگر تو ماف کیجئے گا نیچے comment section میں بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کر دیجئے شیئر کیجئے ان لوگ کے ساتھ جن کو اس چیز کی ضرورت ہے ملتے انشاءاللہ اللہ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیکھتے رہیے اللہ حافظ